ہلو دوستوں سواغت ہے آپ کو اپنے چینلنگ ڈیئر فرنس میں ہم یہاں پہ الیکٹریکل کے قیشن ڈسکس کر رہے ہیں پریویس ایر کے قیشن سے اگر آپ نے سے پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھئے تو یہاں پہ آئی کارڈ میں آپ کو ویڈیوز مل جائے گی تو آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ساتھی ڈسکرپشن باکس اور آپ کو سکرین اینڈ پہ ویڈیوز مل جائے گی تو آپ کی جہاں سے اچھے آپ وہاں سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز کو تو چلی چلتے ہیں آج کے ہمارے قیشن میں قیشن میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے قیشن میں بولا جا رہا ہے ایک constant voltage of 60 volt is applied at t equals to 0 across a series rl circuit as shown in the figure determine the current in ampere in the circuit at t equals to 0 plus اگر آپ نے سے پہلے ایسے قیشن نہیں کریں تو سب سے پہلے آپ کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ t equals to 0 0 اور یہاں پہ t equals to 0 plus یہ کیا بات ہو رہی ہے یہ 0 plus کیا ہے یہ چیز آپ کو نہیں سمجھ رہی ہوگی question ہو سکتا ہے آپ کو دیکھنے بڑا length ہی لگ رہا ہو diagram بھی given ہے اس میں اور question دیکھ بھی اتتا بڑا رہا ہے اور t equals to 0 اور t equals to 0 plus alien جیسی باتیں بھی یہاں پہ ہو رہی ہے اگر آپ نے پڑھ رکھیں ایسے questions کر رکھیں تو آپ سب کو easily questions solve ہو جائے گا conceptual question ہے آپ کو بس ایسے question کئی بار concept پر لگ جاتا ہے تو پھر next time جب بھی آتا ہے تو آپ easily اس question کو کر لیتے ہیں important چیز یہاں پہ یہ switch کی ہے یہ switch آپ کو یہاں پہ given ہے یہ کس condition میں important چیز ہے آپ کو بتاؤنی چاہیے کیسے کیسے solve کریں گے اسے questions کو تو اس سب چیزیں میں آپ کو detail میں اچھے سے بتانے والی ہوں تو ہر ایک بات کو دھیان سے دنیے گا اور جیسے جیسے بتاؤں اس کو تھوڑا سل اپنے مطلب ساتھ میں دھیان رکھیں گا کہ آگے اس طرح سے question آتا ہے تو آپ کیسے solve کریں گے اسے questions کو تو سمجھانے کا طریقہ تھوڑا الگ ہو سکتا ہے باقی سب سے تو اب آپ دیکھ لینا کیسا لگتا ہے ویڈیو آپ کو comment کر کے اپنی رائے بتا دینا تو چلی ہی چلتے ہیں ہمارے question پہ question میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو ہمارے پاس 60 voltage ہمیں یہاں پہ given ہے بات کی جاری ہے t equals to zero کی یعنی کہ t equals to zero پہ جو ہمارے پاس voltage ہے وہ 60 volt ہے اور ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو rl circuit ہے اس میں ہمیں بتانا ہے t equals to zero پلس پہ t equals to zero پہ ہمارے پاس کیا ہے switch open ہے switch open ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلا کیونکہ یہاں پہ دیکھیں یہ ایک ہمیں given ہے کہ اس طرح تھا ہمارا switch اب ہم جو ہم سے پوچھا جا رہا ہے t equals to zero پلس پہ یعنی کہ t after switch switch بند کرنے کے بعد یعنی کہ یہ جو arrow دیکھ رہا ہے نا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ switch بند ہو رہا ہے اب تو یہ چیز آپ کو clear ہوئی تو اس لیے میں نے کہا دیا switch کا آپ کا important ہے تو t equals to zero پہ ہمارے پاس کیا تھا switch open تھا switch open تھا in the sense یہاں پہ circuit complete نہیں تھا circuit complete نہیں تھا open یہاں پہ circuit تھا تو current flow ہوگا کیا current flow نہیں ہوگا تو اس time پہ ہمارے پاس current کیتا ہوگا zero ہوگا تو ابھی ہم بات میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم سے current کی بات کی جاری ہے کہ current میں changes کیا ہوگا اور voltage ہمارے پاس given ہے current اور voltage اور آپ کی پاس یہاں پہ given ہے inductor اس سے related کوئی formula ہے آپ کی دماغ میں ابھی آرہا ہے نہیں آرہا ہے تو آپ کو آنا چاہیے تو v equals to l di upon dt جب بھی کوئی آپ سے اس طرح کے question پوچھے کی voltage inductor اور current اس سے related ان میں changes ہو current میں changes ہو رہے ہیں اور voltage میں کیا اثر آئے گا تو آپ کے نماغ میں یہ formula آنا چاہیے v equals to l di by dt v voltage ہے l inductor ہے di by dt کی ہے current میں جو changes ہو رہے ہیں وہ di by dt show کرتا ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے t کی بات کرتے ہیں t کی بات کیوں کر رہیں گے کیونکہ ہمارے پاس given ہے کہ پہلے t equals to 0 تھا بعد میں ہم نے t equals to 0 پلس پہ ہم سے پوچھ رہا کہ current میں کیا کیا changes ہوگا یعنی کہ switch open تھا اور switch close تھا close ہوا بعد میں جب t equals to 0 پلس پہ کیا ہوا switch close ہوا کیسے پتا چلا اس اروسہ میں پتا چلا یہ چیز کے لئے رہے اب t کیا ہے time ہے اور dt کیا ہے اس time کا ایک چھوٹا سا part تو پہلی بات تو ہمارے پاس اگر ہم switch open تھا اس کو close کر رہے ہیں تو جو ہمارے پاس time ہوگا وہ کیا ہوگا بہت کم ہوگا اور بہت کم time میں بھی ہم dt کی بات کر رہے ہیں کہ اس بہت کم time میں بھی ایک چھوٹا سا part تو dt کی value ہمارے پاس کتنی آ جاتی ہے یہ آ جاتی ہے 0 یہ چیز کے لئے رہا ہے اور یہ آپ کے پاس کہ dt کی value میں نے 0 کیوں لکھی ہے دیکھیں دھیان سے سنیئے گا t ہمارے پاس time ہے وہ ہے switch open تھا اور switch close تھا اس کے بیچ کا time اس کے بیچ کے time میں سے بھی ہم نے dt ایک چھوٹا سا part لیا ہے یعنی کہ وہ time بہت کم ہے یعنی کہ وہ کس کے equal ہے 0 کی equal ہے اگر آپ dt کی value یہاں پر 0 لکھیں گے اس فرمولے میں تو voltage کی value آپ کے پاس کتنی آ جائے گی یہ آ جائے گی infinite یہ چیز آپ کو کلیئر ہے اور voltage کی value اگر آپ کے پاس infinite آ رہی ہے تو ایسا possible ہو سکتا ہے کسی کا voltage infinite ہو سکتا ہے ایسا practically کبھی possible نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس جو voltage ہے اس کی value infinite آ رہی ہے ایسا کبھی practically possible نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے جو آپ کے پاس inductor ہے وہ suddenly اگر current میں changes ہوتا ہے inductor میں آپ کے پاس کبھی بھی suddenly changes نہیں ہوں گے current کے اندر تو یہ چیز آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنی ہے کہ جو l ہے اس میں کبھی بھی changes نہیں ہوں گے current میں یہ جو suddenly changes ہوتا ہے current میں کبھی بھی نہیں ہوں گے تو sudden change of current cn کو میں current سے denote کریں تو short میں میں c slash n کر کے لکھتی ہوں تو یہاں پہ یہ کبھی بھی نہیں ہوں گے inductor کے case میں یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے l کو میں آپ inductor سے show کریں تو یہاں پہ inductor ہی لکھ دیجئے ورنہ آپ میں سے confusion جائے کہ l کیا لکھا میں لکھا ہے تو یہ l basically inductor لکھا ہے تو یہ بھی تھوڑا سا یہاں رکھنا تو یہ جو آپ کے پاس inductor ہے اس میں کبھی بھی sudden change of current کو پہ جو آپ کے پاس inductor ہوتا ہے اس میں کبھی بھی suddenly current change نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس line کا یہ تھوڑا سا میں short میں لکھ دیا یہ equals to note کر کے لکھا ہے یعنی کہ کبھی changes نہیں ہوتا مارک کر لیجئے کافی important بات ہے کہ inductor میں کبھی change نہیں ہوتا current مان لیجئے ایک inductor ہے اس میں 2 ampere current flow ہو رہا ہے اگر آپ بات کرتے ہیں کہ 2 ampere current flow ہو رہا ہے اور آپ switch open کر دیا تو آپ سوچ open کر دیا circuit open گیا circuit open ہو گیا تو اس condition میں کوئی current flow نہیں ہوگی تو یعنی inductor میں سے آپ سے پوچھا جائے گا current flow ہو رہی ہے پہلے 2 ampere ہو رہی تھی اور switch ہم نے open کر دیا تو اس condition میں آپ current کتنی flow ہوگی inductor ہوگی کیوں ہوں ہوں گی 0 کیونکہ ہمارے پاس یہا پہ switch open کر دیا اس کے just بعد بھی جو inductor میں current ہوگی وہ 2 ampere ہی ہوگی یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے اس کا پورے کا مطلب یہ ہی تھا اور جو چیز میں نے آپ کو بولی ہے ایسے questions بنتے ہیں اور ایسے direct questions بنتے ہیں جسے یہاں پہ question بنائے یہاں پہ ہمیں given کی initially اب میں اس کو next page پہ بتا دیتی آپ کو کہ ہم پہ کیا given ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں initially ہمار پاس تھا switch open تھا تو تو میں ہی لگ دیتی ہوں switch sw switch ہے وہ ہمارا کیا open ہے switch open ہے اس condition میں ہمار پاس current ہے i equals to zero minus i starting condition ہے جب switch open تھا اس time پہ current flow رہی تھی ہمارے پاس اس کی value تھی 0 amp اگر بولیں گے کہ 0 amp کیسے تھی تو آپ کو چیز cushion میں given ہے چیز cushion میں کیسے چھپ رہی ہے یہ پہ کو given ہے کہ t equals to 0 پہ جب آپ کے 60 voltage یہ سائیڈ ایرو آ رہا ہے یعنی switch بعد میں close کر t equals to 0 plus پہ t equals to 0 کے تو یہ پہ ہم 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 current ہو گی initially جو value ہو گی ہم پاس switch open پہ 0 amp یہ چیز آپ کو clear ہے اب بعد میں کیا ہوتا ہے بعد کی condition اگر ہم بات کریں آفٹر کی بات کریں جب ہم پاس کیا ہے switch ہم نے close کر دیا switch close کر دیا یعنی کہ ہم مرپس current بعد میں flow ہو رہا ہے i equals to 0 plus کا مطلب یہ ہوتا ہے switch بات کی condition آپ میں بتانی کہ switch close ہو گیا اس کے بعد جو مرپس current ہے وہ پتہ ہوگا 0 amp ہوگا یہ چیز clear ہے کیوں ہو ہے ایسا کیوں لکھا میں 0 amp کیوں ہوگا کیوں inductor میں suddenly change نہیں ہوتا ہے current inductor کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں current suddenly change نہیں ہوتا ہے off current یہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ equal کر 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 دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے inductor میں sudden change of current نہیں ہوتا ہے اس لئے میں نے 0 amp لگ دیا کیونکہ پہلے ہمارے پاس inductor تھا اس میں current 0 amp flow رہی تھی تو یعنی بعد میں switch close کر ہمارا option 3 یہاں پہ right ہو جائے گا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے دوبارہ سے ویڈیو کو دیکھ لی نا اچھے سے ہر ایک چیز کو میں ڈیٹیل میں بتا ہے تو ایسے جیسے میں بتاؤ ہوں گی آپ کو ان کو اگر آپ بار بار سوچ ہوگی کی ایسا میں نے کیوں بولا اس کے بعد آپ کی ڈاؤٹ ہیں اگر کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ بکس میں لگ دینا next ویڈیو آئی گی اس میں clear کر دوں گی لیکن اگر پھر بھی تھوڑا more ڈاؤٹ ہے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سن لینا آپ کے ڈاؤٹ ہو